یہ سرکٹ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ لوکل یو پیس کا مین سرکٹ بورڈ ہے اور اس پہ کچھ وریابلز لگے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس کلیمپ میٹر یا ملٹی میٹر ہے تو آپ کافی ساری چیزیں یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے آپ لگا سکتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو پانچ وریابلز ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو وریابل ہے یہ ہے فکس وولٹیج یعنی اگر وابڈہ آویلیبل نہیں ہے آپ یو پیس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دو سو تیس وولٹ ملے تو آپ یہاں سے وہ وولٹیجز چینج کر سکتے ہیں آپ ملٹی میٹر لگا دیں اور یہاں اس وریابلز کو روٹیٹ کرتے جائیں ایک سیٹ پہ آپ کے وولٹیجز کم ہوتے جائیں گے دوسری سیٹ پہ آپ کے وولٹیجز بڑھتے جائیں گے تو آپ دو سو بیس پہ لگانا چاہیں دو سو پہ لگانا چاہیں ایک سو پچاس پہ لگانا چاہیں تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اور لوڈ والا وریابل ہے یہ وہ وریابل ہے جہاں سے آپ اپنے یو پیس کو چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کے یو پیس پہ لوڈ پڑتا ہے اور فر ایکزمپل ہزار وارٹ کا یو پیس ہے اور آپ اس پہ تین سو وارٹ کا لوڈ ڈالتے ہیں تو یہ ٹرپ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور وہ لیمٹ اس کی آپ بڑھا سکتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا UPS جو ہیں وہ ایک ہزار وارٹ کا ہے اور وہ آٹھ سا وارٹ سے بھی ٹرپ نہیں ہوتا تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرپ ہونا چاہیے تو پھر آپ اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تین مزید وریابل آ جاتے ہیں جن میں بیٹری لو کا ہے بیٹری فل کا ہے اور ایمپیر سیٹنگ ہے جو بیٹری لو کا ہے جب آپ UPS یوز کر رہے ہوتے ہیں وارپڈا آویلیبل نہیں ہوتی تو ایک ٹائم آ جاتا ہے جب UPS الارم دے رہتا ہے کہ بیٹری لو ہو گئی ہے تو یہاں سے آپ اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں فار ایک زمپل آپ کا UPS 11 وولٹ پہ یہ الارم دے رہتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو 10 وولٹ پہ کر سکتے ہیں پھر وہ 10 وولٹ پہ جا کے الارم دے گا دوسرا ہے بیٹری فل کے آپ کی بیٹری جب فل ہوتی ہے تو 14 وولٹ پہ فل ہوتی ہیں 13 پہ فل ہوتی ہیں یا جو آپ کے سامنے جو ایلیوڈیز لگی ہوئے ہیں جس پہ کچھ پرسنٹیج لگی ہوئے ہوتی ہیں تو آپ یہ بیٹری فل کو جب آپ روٹیٹ کرتے ہیں اور اس وقت آپ کا UPS چارج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ان ایلیوڈیز کو دیکھیں وہ چینج ہو جائے گی اگر 80 پرسنٹ پہ ہے تو وہ 60 پہ چلے جائے گی 40 پہ چلے جائے گی یا اگر 40 پہ ہے تو وہ آگے چلے جائے گی 80 تک تو یہ وہاں جو چینجز ہیں وہ بیٹری فل سے ہے اس کے بعد ہے ایمپیر سٹنگ آپ کلیمپ میٹر لگا دیں گے جو UPS سے وائر جائے رہی ہے بیٹری کی طرف اور اس وقت تو آپ آبڑا آویلیبل ہونی چاہیے آپ یہاں سے جب یہ وریابل چینج کریں گے تو کلیمپ میٹر پہ آپ کے سامنے جو ڈی سی ایمپیرز ہیں وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اگر 200 ایمپیر کی بیٹری ہیں تو آپ 20 پہ لگا دیں یا 18 پہ لگا دیں اگر 100 ایمپیر کی بیٹری ہیں اگر آپ کی وارڈاز زیادہ ٹائم تک آویلیبل ہوتی ہیں تو پھر کم ایمپیر پہ لگا دیں اگر 150 ایمپیر کی بیٹری ہے تو اس کو آپ 15 پہ لگا رہے ہیں 13 پہ لگا دیں تو یہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ جنرل چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو ان کو آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے وہ وولٹیجز شو نہیں ہوتے فار ایزامپل بیٹری لو بیٹری لو کو میں فار ایزامپل دس وولٹ پہ لے کے آنا چاہتا ہوں تو وہ چیز ہمارے پاس شو نہیں ہوتی کہ دس وولٹ جس کہاں پہ میں اس کو لے کی جاؤں گا تو دس وولٹ ہو جائیں گے اسی طرح جو بیٹری فول کا ہے چونکہ یہ اتنے سیمپل یو پی ایس ہیں یہ پرانے ڈیزین کی ہوئے سرکٹس ہیں کہ اس میں اتنی ساری چیزیں انہوں نے نہیں ڈالی جیسے آپ یہ اندازہ لگا دیں کہ اب یہاں پہ بیٹری فول میں نے فورٹین پہ کر دیا ہے یا فورٹین پائنٹ فائف پہ کر دیا ہے یا ترٹین پائنٹ فائف ہی کیا ہے تو یہ اتنی ساری چیزیں اس میں نہیں ہوتی بس آپ ایک اندازے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہے ایکسپرٹ ہیں آپ تو کلیمٹ میٹر ملٹی میٹر یہ چیزیں یوز کرتے ہوئے آپ ایڈیا کر سکتے ہیں باقی جتنا اب جو انورٹرز آ رہے ہیں جت میں ہمارے پاس زیادہ ایکسس ہوتی ہے کافی ساری چیزیں ہمارے سامنے شو ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی اس میں ایک توڑ ڈسپلی نہیں ہے جسٹ ایلیڈیز ہیں ان ایلیڈیز پہ جو پرسنٹیج لکی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی والٹیجز کے حساب سے لکی ہوئی ہوتی ہیں فار ایزامپل ہم ہنڈرٹ پرسنٹ کے سامنے جو ایلیڈیز لگاتے ہیں وہ جب 14.7 وولٹ پہ پہنچ جاتی ہیں تو ہنڈرٹ پرسنٹ والا ایلیڈی گلو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اسی طرح فار ایزامپل وہ اگر بارہ وولٹ پہ پہنچ گئی ہے تو مثال کے طور پہ وہ سکسٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ والی جو ایلیڈی ہے وہ گلو سٹارٹ کر دے گی اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ فار ایزامپل آپ اپنے یو پی ایس سے مکسیمم لوڈ لینا چاہتے ہیں تو جو اور لوڈ والا ہے اس کو آپ سٹ کر لیں دوسرا اگر آپ ایمپیر کو بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سٹ کر دیں یہ دو چیزیں اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں